اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کا بھی کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے جی ہاں وزیراعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کے جانب سے ایسا کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا سینٹر فیصل جاوید کا ٹویٹ سامنے آیا ہے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے جی ہاں خود کو کرنٹینہ کر لیا گیا ہے حسد عمر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان دز روز کے لیے اپنے آپ کو کرنٹینہ میں رکھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے اس سے پہلے دو روز پہلے وزیراعظم عمران خان نے ویکسین بھی لگوائی تھی اور اب لیکن وزیراعظم عمران خان کا ویکسین کے بعد بھی کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ مصبت آ چکا ہے ایسا کہنا تھا ڈاکٹر فیصل کا جی ہاں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے آپ کو بتائیں کہ دس دن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کرنٹینہ میں رکھنا ہے ایسا کہا جا رہا ہے ایسا دومر کے جانب سے اور آپ کو بتائیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر پر ہی کرنٹینہ میں رکھیں گے آپ کو یعنی کہ ویکسین لگوائی تھی اور ویکسین لگوانے کا آغاز کیا تھا آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے وزیراعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو کہ سینٹر فیصل جاوید کا ٹویٹ سامنے آیا ہے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد خود کو گھر پر ہی کرنٹینہ کر لیا ہے جہاں وزیراعظم عمران خان نے اپنے آپ کو گھر پر کرنٹینہ کر لیا ہے دو روز قبل آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ انہوں نے ویکسین لگوائی تھی آپ کو بتا رہے کہ وزیراعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ دو روز پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ویکسین لگوائی تھی لیکن اب ویکسین کے باوجود بھی وزیراعظم عمران خان کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ مصبت آ چکا ہے ڈاکٹر فیصل کے جانب سے ایسا کہنا تھا اور وہ دس دن کے لیے اپنے آپ کو گھر پر ہی کرنٹینہ میں رکھیں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے جی ہاں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیراعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے اور وہ دس روز کے لیے اپنے آپ کو گھر پر ہی کرنٹینہ میں رکھیں گے گزشتہ دو روز پہلے انہوں نے ویکسین لگوائی تھی لیکن ویکسین کے نتائج آپ کے سامنے ہیں لیکن پھر بھی وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں کوویڈ نائنٹین جو ہے وزیراعظم عمران خان پر بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں وزیراعظم عمران خان کوویڈ نائنٹین کا شکار ہو گئے ہیں پینڈرامک کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں سارے اس موزی وائرس کا شکار ہوئے ہیں ادھر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان بھی اس کے ذت میں آ چکے ہیں اور دو روز پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ویکسین لگوائی تھی وزیراعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے اور سینیٹر فیصل جوید نے ٹویٹ کر کے یہ بتایا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد اپنے آپ کو گھر پر ہی کرنٹینہ میں کر لیا ہے جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے یہ ایسا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے اور انہوں نے دس دن اپنے آپ کو گھر پر ہی کرنٹینہ میں رکھیں گے فیصل سلطان کی جانب سے ایسا کہنا تھا اور دو دن پہلے انہوں نے ویکسین لگائی تھی جس کے اثرات آپ لوگ کے سامنے ہیں اور وزیراعظم عمران خان پاکستان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے پینڈائمک کرونا وائرس جہاں سب کو اپنی زد میں لے رہا ہے اور تیسری لہر کے دوران پاکستان میں اس کے کیسز باتدریج بڑھ رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں اور ان کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اہم اپ ڈیٹ ہے اہم خبر ہے بریکنگ نیوز ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے ایسا کہنا تھا ڈاکٹر فیصل سلطان کا